موسیقی 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 نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری میں مجلس بچہ و تحریک کا خیام عمل میں آیا مرہوم غازی ملت علاج محمد امان اللہ خان صاحب جا کے دلی میں جو ہے اسٹیٹ الیکشن کمیشن آف انڈیا میں ہماری پارٹی کو ہم ریجسٹر کروا دیئے اور ساتھ میں جو ہے آنے کے بعد میں یہاں پر آندھرہ پردش اسٹیٹ الیکشن کمیشن میں اس میں بھی ہم ریجسٹر کرانی ہے اور مصاصل نائنٹی فور سے لے کے ٹو تھوزن حالیہ جو ایٹین میں پارلیمنٹ الیکشن ہوا پوروں میں ہم نے حصہ لیا اور آج بھی ہم جو ہے پارلیمنٹ اسیمیلی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا میں مجلس بچاؤ تحریک سٹیل ریجسٹر پولیٹیکل پارٹی اب یہاں پر اسٹیٹ میں اسٹیٹ الیکشن کمیشن میں کیا سازش کی گئی دو ہزار سولہ میں جو بلدی انتقابات ہوئے ہم نے اس میں حصہ لیا میں خود انتقابات میں حصہ لیا اکبر باق سے میں لڑا میری اہلیہ آزمپورے سے لڑے اس کے بعد میں جو ہے اور ہمارے کینڈڈیٹس لیے حال ہی میں جو تیلنگانہ اسٹیٹ میں جو الیکشن سوئے نظامباد بھینسہ بودن کریم نگر یہ انتقابات میں جو ہے یہ سازش ہمارے کو جو ہے اسٹیٹ الیکشن کمیشن سے دعوت نمہ نہیں آ رہا تھا میٹنگوں کا تو مجھے ذرا ڈاوٹ آیا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے ہم اسٹیٹ الیکشن کمیشن جا کے پوچھے تو بولے کہ آپ کی پارٹی کو ہم ڈی بار کر دی ہیں ہم بولے بھئی کیا وجہ ہے پچیس تیس سال سے ہماری پارٹی ریجسٹر ہے آپ ڈی بار کر دیئے تو بولے نہیں آپ کو کچھ اکاؤنٹس لاکے نہیں دیئے برحال ایک سازش کی گئی ایک بہانہ بنایا گیا اومن تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی اکاؤنٹس ہوئے نہیں سبمیٹ کری تو اس کو جو ہے نوٹیز دیتے اور الیکشن میں الیکشن لڑنے سے رکھتے لیکن اس کو ڈی بار نہیں کرتے لیکن جو ہمارے سابقہ الیکشن کمیشنر تھے ان کو کیا دباؤ تھا کیا سادش ہوئی کیا لیندین ہوا یہ نہیں معلوم ہمارے کو ڈی بار کر دیے ہم بولے بھئی پھر اب اس کا طریقہ کیا ہے تو بولے نئے طریقے سے آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کریے بولے پھر ہم جب نئے طریقے سے ریجسٹر کرنے کے تو بولے نئے بھائی الیکشن پروسس اسٹارٹ ہو گیا الیکشن ختم ہونے کے بعد میں آئیے لہذا ہم جو ہے ڈسٹرک کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے ہم بولے بھائی اللہ کی مرضی اللہ جو کرتا اچھا کرتا بات میں جو ہے جنوری چوبیس کے دن الیکشن ہونے کے بعد میں ہم گئے تو وہاں پر الیکشن کمیشنر نہیں تھے انہوں ریٹائیڈ ہو گئے سیکرٹری سٹیٹ الیکشن کمیشنر نہیں تھے ان کا ٹرانسفر ہو گیا اب ہم لاک ڈاؤن آ گیا پانچ مہینے تک مستثل لاک ڈاؤن رہنے کے باوجود ہمارے لوگ جو ہے ٹیلی فون کرتے رہے میں خود کئی مرتبہ دفتر کو گیا تو لاک ڈاؤن میں تو ایسا بڑا لیبل لگا دیئے تھے کوئی آنا نہیں دفتر میں اندر لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد میں ہم گئے جا کے فارم لیے فارم لے کے جو ہے اب آپ دیکھئے اتنے چیز پوچھے ہمارے سے یہ کولم نمبر ون سے لے کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے چیز ہمارے سے پوچھے گئے دے گئے ہم پورا اس کو یعنی ایک ایک چیز پوچھے تین سال کا ریکارٹ پوچھے پورے پانچ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا ریکارٹ پوچھے نیچے کے پچیس بڑی کے لوگوں کا پوروں کا انکم ٹیس پوچھے پوروں کا آدھار کارڈ پوروں کا پہن کیا کیا پوچھتے گئے ہم سارے چیز یہ ان کو پانچ اکٹوبر دو ہزار بیس کے دن ہم دیکھیں یہ سٹیمپ ہے یہاں پر پانچ اکٹوبر دو ہزار بیس کے دن ہم پورا دے گئے اپلیکیشن ایکسپٹ ہو گیا ہمارا تو خانون ان یہ لوگ جو ہے پندرہ دن کے اندر ہمارے کو سیٹیفیکٹ دے دینا لیکن اسٹیٹ الیکشن کمیشن میں کیا سیاسی دباؤ تھا کیا کیسی آر انہ کا تھا یا کیسی آر انہ کے چھوٹے چہیتے کا تھا یہ پتہ نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہم صریف اور صریف اللہ پہ بہنوسہ کر کے ہم آہ 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 عوام کے درمیان میں ہمارا فیصلہ رکھتے ہیں کبھی بھی لیکن ہماری فائل دال لے کے رکھے پھر ہم کو جو ہے ایک سولہ اکٹوبر کے دن ایک لیٹر دیئے کہ بھولے کہ اس کے اندر جو ہے آپ کچھ انکم ٹیکس کے ڈیٹیلز نہیں دیئے جبکہ آلڑی ہم انکم ٹیکس کے پورے ڈیٹیل ہم دے دیئے تھے پھر ہم سولہ کے دن ہی چھا ہم جا کے جو ہے پھر سے ہم یہ بولے پھر اس کے بعد میں انہوں ایک بیس تاریخ کے بیس اکٹوبر کے دن ہمارے کوئی لیٹر دیئے بولے کہ آپ جو ہے دو پیپروں میں آیڈ دال کے آئیے خریب خریب جو ہے دو لاکھ روپے خرچہ کر کے ہم دو پیپروں میں آیڈ ڈالے آیڈ ڈال کے سیکنڈ نومبر کے دن ہم چلے گئے اب سیکنڈ نومبر سے بھی اگر دیکھیں پندرہ دن تو ہمارے جو ہے پندرہ نومبر یا آہ سولہ نومبر کو ہمارے دن پندرہ دن ہو جارے تھے خانون ہے کہ آپ اپلیکیشن دیئے سو پندرہ دن کے اندر آپ کو معنیتہ دے دینا سیٹیفیکٹ دے دینا لیکن نہیں کرے دس نومبر کے دن نے الیکشن کمیشن اپنے ویب سائٹ پہ ایک لیٹر ڈالی ڈالنے کے بعد میں یہ بولے کہ اب ہم یہ دس نومبر سے کاؤنٹ کریں گے آپ کے پندرہ دن اور اٹھارہ تاریخ کو جو ہے میں سولہ نومبر کے دن بھی گیا سترہ نومبر کو بھی گیا تو بولے ہم آج شام میں دے 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 رہیں کل صبح میں دے دے رہیں دو فر میں دے دے رہیں برحال یہ الیکشن کمیشن کی اسٹوری چلتے رہی لیکن اٹھارہ نومبر کے دن جو ہے نوٹیفیکیشن ایشو کردی الیکشن کمیشنر صاحب آنند فاند میں ہم عدالت کو جانے کے لیے کوشش کریں تو عدالت میں یہ معلوم ہوا کہ once the ball start rolling there will be no entertainment of any petition ٹھیک ہے اللہ پہ بھروسہ کرے اب میں آپ کو یہ باتی اس سے ہم کو کچھ ہونے والا نہیں ہے منجلیز بچاؤ تہری کے امیدوار الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں منجلیز بچاؤ تہری کے امیدوار الیکشن میں جس طریقے سے آپ دیکھیں جب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب پہلی مرتبہ الیکشن لڑے تو اے آئی ایم مائم کے کینڈریٹ نہیں تھے انڈیپینڈنٹ کاؤنٹ کیا جاتا تھا خان صاحب بھی جب فرسٹ ایم میلے بنے انکو بھی انڈیپینڈنٹ کاؤنٹ کیا تھا منجلیز کے کئی کارپوریٹرز کو انڈیپینڈنٹ کاؤنٹ کیا جاتا تھا اب حالی میں منجلیز اتحاد المسلمین کو بھی معنیتہ ملیے الیکشن کمیشن سے اور الیکشن کمیشن آف انڈیا سے بہت آر ریجیسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیس اے آئی ایم مائم ان ان ایمیٹی بہت آر ریجیسٹرڈ پارٹیس انڈیپین اسٹیٹ الیکشن کمیشن تو اب ہمارے امیدوار کو صرف اے آداد امیدوار بولا جائے گا ہر چیز ساتھ میں ہے آپ بے فکر رہیے ہم پوری کتنے ہمارے کینڈیٹس ہے پوروں کی ایک مستصیل لسٹ جاری کی جائے گی اور انشاءاللہ کالا کل جو ہے آج تفریباً ہمارے کینڈیٹس کو فائنل کر دیا گیا ہے ہماری جو کمیٹی ہے جناب مصطفیٰ محمد جنرل سکرنٹری صاحب فائنل کیے ہیں ان کو دال دیا گیا ہے اور میری اہلیہ کیونکہ میرے ساتھ تو مستصیل تعدیز کی گئی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلی مرتبہ میں جب کارپولیٹر تھا تو میرے ایریہ کو لے کے جا کے چھونی بھاگے جا رہا گوڑی والی کرما گڑے میں دال دی ہے یہ سمجھے کہ بھئی یہ انتخابات میں یہاں سے ہستہ نہیں جیت سکتا اس وقت بھی بابا نگر میں کینڈیٹ یعنی جہاں جہاں سے منیلیز بچہ و تحلیق کامیاب ہونے کے امکانات ہیں وہ اس کو یا تو بی سی کر دے رہیں بی سی ہی کر دے رہیں لیڈیس کر دے رہیں برحال ان کی چل رہی کب تک کانگریس تھی انہوں کانگریس کے غلام تھے کانگریس ان کی سنتی تھی انہوں کانگریس کو جیسا گولے ویسا کراتے تھے پھر اس کے بعد میں پہلے تیلگو دیشم کے ساتھ ان کی مانڈ والی چلتی تھی کانگریس میں بات کر ٹی آر ایس سے چل رہی ہے جو کانگریس کو نقصان ہوا منجلیز کی دوستی میں مجھے یقین ہے کہ ٹی آر ایس کو بھی وہ نقصان ہوں گا منجلیز کی دوستی میں حالیہ دوبا کا کا الیکشن میں حالیہ سکندر آباد پارلیمنٹ الیکشن میں جو بی جے پی کی چار سٹے کامیاب ہوئی تے لنگانے میں یہ منجلیز کی دوستی کا نتیجہ ہے یہ کیسی آر صاحب کو پہلی چیز ہم وہ میرے ساتھ یہ سادش کی گئی کہ چھونی کو ریزرف کرے تو ہم آزمپورہ لڑے آزمپورے کو ریزرف کرے تو ہم اکبر باق گئے برحال ہم احمد آرنے والے نہیں ہیں آپ بی بھی کر رہیے احمد اللہ خان کو اگر سٹر کو ریزرف کر دیئے تو گھر میں بڑھ جائیں گا یا الیکشن ہارنے گا مجھے الیکشن ہارا ہے آپ لوگا کوشش کر کے اکبر باق سے ہرائے میری اہلیہ کو ہرائے تو ہم دونوں کام کرتے رہے یعنی اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن ہارنے کے دوسرے دن صبح سے میں کام تھا لگیا irrespective of whether I am in power or not میری اہلیہ بھی حالیہ lockdown میں آپ لوگ دیکھیں کہ ہر گھر پہ جا کے ہر ڈور ڈور میرا بھتیجہ صاحب خان میرا بیٹا آفان خان یعنی پوری فیملی کو ہم جھوگ دیئے لوگ کئی لوگ مجھے فون کر کے میرے رشتہ دار بولتے رہے یا رہے تم معصوم بچوں کو جھوگ دے رہے اپنی اہلیہ کو بھیجا دے رہے تم خود اتنا ایکسپوس ہو جا رہے یہ بیماری کو میں اللہ پہ ورسہ رکھا کہ موت ایک دن آنے والی ہے بار بار موت نہیں آتی اگر کرونا سے ہم مر جائیں گے خدمت کرتے ہوئے تو میرے کوئی شہید کا درجہ ملے گا میرا ایک ہی ایک انتہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو صحیح دیا مجھ کو کچھ نہیں ہوا میں آپ کے درمیان میں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے اسما خاتو آزم پورے سے نامینیشن دالیں گے انشاءاللہ ہم دم کر لڑیں گے جیسا سابق میں لڑے ویسا ہی ڈٹکے لڑیں گے ہم اور منظم طور پر لڑیں گے تحریک کے تمام کارکن ہمارے حصہ لیں گے جہاں جہاں پر بھی ہم لوگ کینڈیٹس کو نومینٹ کر رہے ہیں پورا مشترک آئے کیونکہ ایڈ آئیں گا لیسٹ آئیں گی آپ لوگ مستقل مزازی سے رہیے انشاءاللہ روزانہ جب بھی لیو ہوں گا میں آپ کے درمیان میں آتے رہوں گا کیونکہ آج کل جو ہے لائیب آ کر آپ کو اپنا جو بھی ہے روز کا سنانا یہ بہتر رہے گا سازیشوں پر یعنی جو افعائیں ہوں گی اس پر دھیان نہ دے کچھ بھی افعائیں چنچل گڑا دفتر پہ آئیے ہم باہر کرسیاں دال کے بیٹے ہوئے رہتے یا آپ کے ٹیلی فون کر کے پوچھئے اور جو بھی سازیش ہیں اب رہی بات الیکشن میں مسلمانوں کا رول کیا رہنا چاہیے یہ بڑی ضروری بات ہو گئی دیکھئے میرے بھائی کہ کیسی آر ٹی آر ایس کو سبق سکھانے کا اللہ تعالی نے تم کو موقع دیا اللہ تعالی نے میرے والد مرہوم غازی ملت اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو تباہی کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے اللہ تعالی کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی شہرت نہیں کھشتا اس کی اولاد نہیں کھشتا اس کی دولت نہیں کھشتا لیکن اس کے اخل پہ پردہ دال جاتے ہیں تو اس کے اخل کیسی آر کے اخل پہ پردہ پڑ گیا اور الیکشن کا اعلان ہوا اپنی مسجد کی شہادت کو یاد رکھو مسجد ایک خانہ کی شہادت کتہ گڑم کی مسجد کی شہادت اور حالیہ سیکرٹیریٹ کی مسجد کی شہادت اور ان کے حالہ اکار جو ان کو مسجد شہید کرنے پر جو عوام کو گمراہ کرے لے کے جا کے علماء مشایخین کو بریانی علماء کو ملائے میں ان تمام علماءوں سے گزارش کروں گا کہ آج آپ نکلو باہر کیسی آر مسجد نہیں بنانے والا ہے کوئی سنگے بنیاد رکھنے والا نہیں ہے یہ واضح ہو گیا ہے یہ بات آج آپ کو بھی اللہ کے پاس جواب دینا ہے آپ اسد الدین وعیسی کا ڈر چھوڑو اللہ کے اسے ڈر کے کھل کر بولو تمام سے میری اپیل ہے کہ کیسی آر جتنوں کو بھی وعدہ کیا تھا کہ میں مسجد دوبارہ اسی مقام پر اکٹوبر کے پہلے ہفتے میں ہم بنا دیں گے سنگے بنیاد رکھ دیں گے کیوں نہیں رکھے یہ پہلا سوال ہے یہ بلدیا الیکشن میں سبق سیکھاؤ جو بھی آلٹرنیٹ آپ کو اچھا امیدوار دکھ رہا ہے ٹی آر ایس کو اگر کوئی مسلمان ٹی آر ایس کو اوٹ دے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا ضمیر زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی پوچھے جو ٹی آر ایس کے مسلم لوگ جو کینڈڈ بھی بن رہے ہیں خدارہ یہ اختیار کو مت دیکھو وہ اختیار کو دیکھو جو تم کو مرنے کے بعد میں اوپر ملنے والا ہے چند بیغرتے لوگ ٹی آر ایس کے مسلم کینڈڈڈ بن رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ ابھی بھی وقت ہے آپ لوگ نامینیشن مت دالو صاحب ہم عوام میں نہیں جا سکتے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اب دوسری چیز یہ ہو رہا ہے کہ دوبا کا الیکشن جیتنے کے بعد سے بی جے پی والے اپنا مارل بہت ہم جتے سیٹ لائیں گے ہم جتے سیٹ لائیں گے یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ سازیش ہے ٹی آر ایس کی اور ایمائن کی سازیش ہے تاکہ بی جے پی کا ڈر بتا کے انہوں مسلمانوں میں اوٹ لینا اور انہوں جو ہے کچھ مسلمانوں کے اوٹ لینے کے لیے بی جے پی کا ڈر بتا رہے میں لکھ کے دے دیتا ہوں آج میری بات کو یاد رکھ لیجئے دو یا تین یا چار سیٹ سے بڑھ کے بی جے پی آنے والی نہیں ہے کیونکہ وہ دبا کا کا الیکشن میں بی جے پی کی جیت نہیں ہے وہ شخصی جیت ہے کینڈیٹ کی جو راغن اندر راؤ جو جیتا ہے اس کی شخصی جیت ہے وہ اس جیت کو مہا پریج رکھ دیجئے کیونکہ وہ کینڈیٹ جو ہے دو مرتبہ الیکشن لڑا تھا اور کچھ ٹی آر ایس کی اندر انہیں کہ حریش راؤ کو دبا حریش راؤ کا سیاسی کیریئر خراب کرنے کے لیے حریش راؤ کو مزہ چکانے کے لیے کیٹی آر کو آنے والے دنوں میں چیف منسٹر بنانے کے لیے یہ سازی شرچی گئی وہاں پر بی جے پی کو جتایا گیا وہ ٹی آر ایس پارٹی وہ گورنمنٹ وہ عوام جو ٹی آر ایس کے ایک ایمیلے کو بھی نہیں جتا سکتی پھر بی جے پی کے چار ایمپیس کو کیسا جتائی بتائیے کچھ اڈجسمنٹ ہے تو میرا آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ افعاؤں پر دھیان نہ دیں کوئی بی جے پی کا دب دبا نہیں ہے پرانے شہر میں یا حیدر احباد میں انہوں آئیں گے بیچارے موضوع دیکھو بھائی بی جے پی کا میر جی جائیں گا ہم کو اڑ دو انہوں آئیں گے انہوں ڈرائیں گے تو مسجد کی شہدت یاد رکھو بی جے پی ریاست میں حکومت رہنے کے باوجود گجرات میں مدیہ پردیش میں راجستان میں وہاں پر کوئی مسجدوں کو شہید نہیں کیا گیا میرے بھائی یہاں پر آپ کی مسجد کو شہید کیا گیا ایک نئی چار مسجدوں کو شہید کیا گیا تمہارے مسجد ایک خانہ کتہ گھنم فارس کی مسجد سیکیوریٹی ریٹ کے دو مساجد کو شہید کیا گیا کچھ نہیں کرنے کا ہے کوئی ڈر خوف کی بات نہیں ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فرسٹ ڈیسمبر کے دن مجھے آدم ملک صاحب کا وہ شیر یاد آیا کہ اپ کے گردن تیری ہوگی اپ کے گردن تیری ہوگی ایک ڈیسمبر تیرا تھا یہ ڈیسمبر میرا ہے خاموچ جائیے کون سے بٹن پہ بٹن دبانا ہے نہ ٹی آر ایس نہ ایم آئیم یہ دونوں مسجد کی شہادت کے لیے ذمہ دار ہے جہاں پر ایم بی ٹی کا کینڈیٹ ہے اس کو دیجئے ایم بی ٹی کے کینڈیٹ نہیں ہے وہاں پر اور کوئی آزاد امیدوار اچھا امیدوار ہے بڑے لکھیں بچوں کو بھائی گزاریش کر رہا کہ ابھی وقت ہے کل تین بھائی تک ٹائم ہے ڈاکٹرز انجینئرز جب تک آپ لوگ اس الیکشن پراسس میں حصہ نہیں لیں گے ہیدر آباد کی ترقی ہونے والی نہیں ہے آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹیں گے پولنگ کے دن ہالیڈے منائیں گے تو پھر یہ منجلیس آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں گی یہ غنڈے شودے بدماشا لینڈ گرائبرہ یہ ظالم لوگاں جو ہے ابھی الیکشن کا اعلان کر دیئے آپ جا کے دیکھو جہاں پر فلٹس آئے بابا نگر میں ابھی لوگ نہیں آئے نصیب نگر گلچن اقبال کالانی میں لوگ واپس نہیں آئے الجبائل کالانی ویران پڑی ہوئی ہے بھود بنگلے دیکھ رہے ہیں کھرا ہوں وہاں پر بابا نگر آپ کے طلاب کٹے میں کئی لوگ گھروں میں تباہ ہے کرونا سے پریشان ہیں اور آپ کے اس سے پریشان ہیں تو بیلٹ پیپر سے الیکشن ہو رہا ہے خام ہو جائیے چاہے وہ ایم والے آپ کو چھٹھی لاکے دینے دیجئے بلیہ والے لاکے دینے دیجئے ٹی آر ایس والے لاکے دینے دیجئے عوام روڈ پر جب تک نہیں آئیں گی اچھے نمائندے نہیں چنے جائیں گے پھر پانچ سال ہم روتے بیٹیں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا شوچل میڈیا پر گالیاں دیں گے وقت آ گیا ایک ڈیسمبر تیرا تھا یہ ڈیسمبر میرا ہے بول کے نکلو انشاءاللہ عزیز اچھے امیدواروں کو انتخابات میں کامیاب کرو اور اومن یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھئے اسے ملیہ الیکشن یا خود پورے میں تیس پرسنٹ پائنٹیس پرسنٹ پولنگ ستر فیصد لوگ کیوں نہیں نکل رہی بھائی گھر سے بتائیے آپ ذمہ دار ہے یہ سسٹم کو بگاڑنے کے لیے آپ ذمہ داریں یہ سسٹم کو صداریں گے بھی انشاءاللہ پہلے زمانے میں جو ہے جب طلاق چندرائن گھٹے سے الیکشن لڑتے تھے تو کئی بوتوں میں جو ہے اوریجنال ہوتوں سے بڑھ کے نکل جاتے تھے وہ جذبہ تمہارا کہاں پر گیا بتائیے جب سلطان سلاؤدینوں ایسی چار منار سے الیکشن لڑتے تھے تو ایک ایک لاکھ ڈڑھڑھڑھ لاکھ سے جتے تھے اسی فیصد پولنگ پولنگ ہوتی تھی پورانے شہر میں چیو نہیں ہو رہی اب میں یہ بطلاتا ہوں کہ شریف جو ہے دس پرسند سے پندرہ پرسند لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے آدھے ایم بیٹی کو دے رہے آدھے ایم ایم کو دے رہے ایم ایم والے بوکسنگ کر رہے اب ایون ٹاؤنشپ چیویلنا اور مہین آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا چار لاکھ میں سو گز کا پلوٹ ڈرینیج ایلیکٹریسٹی فٹ پاٹ بیٹی روڈ کالیج بس سٹوپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے مزید مانومات کے لیے ہمیں کال کریں ایڈریس پلنے نمبر 235 اپوزیٹ فیشرز خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے 7H News آپ کی آواز